چودہ سو سال کے اندر سارے تماشے ہو گئے آج سے زیادہ طاقت پر پہلے تھے آج سے زیادہ قابل لوگ پہلے تھے آج سے زیادہ مالدار پہلے تھے آج سے زیادہ سخت دبنگ گشمن پہلے تھے آج کون سے گشمنی ہے آج تو میں خطاب کر رہا ہوں مسجدوں میں جمعہ زندہ ہے ادگاہوں میں ایدن کی نماز زندہ ہے ازانی پنجگانہ زندہ ہے میرا مدرسہ زندہ ہے میری خانقہ زندہ ہے ہماری ملک ہندوستان میں آج بے پناہ امن آئے وہ پاکستان میں جہاں قتل ہوتا ہے جہاں مسجدوں میں لوگ حدیث پاک میری ماں بہن اور عورتیں سب سب غور سے سن لیں اور سب اسے گیرہ باندھ لیں وہ حدیث پاک میں سناؤں گا اس حدیث پاک سے پہلے ایک حدیث پاک میں سناتا ہوں کہ مرد کون اچھے ہوتے ہیں اور عورتیں کون اچھی ہوتی ہیں کیونکہ یہاں سب بہت سارے مرد جمع ہیں اور بہت ساری خواتین یہاں جمع ہیں تو ہم اگر بولیں گے تو مولی صاحب کا فورمولا تو کمزور ہوتا ہے دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا عدیب ہو شاعر ہو سائنس نہ ہو سب کمزوری کا پتلہ ہے سب کمزور ہے جو کمزور ہے اس کی بات بھی کمزور ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ایک سائنس نہ کہتا ہے کہ سورج ٹھیرا ہے زمین گھوم رہی ہے دوسرا سائنس نہ آتا کہتا ہے غلط اس نے جو کہا وہ غلط ہے زمین ٹھیری ہوئی ہے سورج ہی ایک انجان ڈسٹینیشن کی طرف چوبیس ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے تو آدمی کی کمزوری دوسرا آدمی ظاہر کر دیتا ہے پہلک آدمی اس سے بڑا پہلک آدمی وہ ان کی بات کو کمزور ثابت کر دیتا ہے لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مد مقابل کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں اس لئے کوئی دوسرا اللہ کے کلام کو کمزور ثابت کر ہی نہیں سکتا ہے جو کہ انسان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے اب کوئی دوسرا خدا رہے تب نہ وہ اللہ کے کلام کو غلط ثابت کر دے تو دوسرا کوئی خدا نہیں اللہ وحدہو لا شریک ہے اس لئے خدا کا کلام بھی وحدہو لا شریک ہے یعنی اس کلام کا کوئی جواب نہیں ہے جو کہہ دیا سو کہہ دیا ہے اس کسی بندے میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کو کمزور ثابت کر دے اور اللہ نے اپنا ایک محبوب بھیجا ہے دنیا میں وہ محبوب ہے محبوب ہے ایسا زبردست محبوب ہے جس محبوب کا بچپن لا جواب جس کی جوانی لا جواب جس کی خلوت لا جواب جس کی جلوت لا جواب جس کی ماں لا جواب جس کے باپ لا جواب جس کے دوست لا جواب جس کا خاندان لا جواب جو پیدا ہونے کا شہر لا جواب جس کی ہجرت کی جگہ لا جواب جس کی حیات بھی لا جواب اور جس کا وسال بھی لا جواب اسی کو جناب جبرائیل انیل نے کہا تھا حضور میں نے زمین کے چپے چپے کو پھنگال دیا مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا پہاڑی میدانی علاقی کی خاک میں نے چھان ڈالی مگر آپ سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا اسی کو جناب آلہ حضرت نے کہا یہی بولے صدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سب ہی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کرنا پایا تجھے یک نہ یک بنایا تجھے حمدہ ہے آئی کھن نوٹ فائنڈ اینی اتر بین انہی ہشتی لائیت محمد پورے مانب اتحاس میں مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں اور جب مصطفیٰ کا جواب نہیں ہے تو جو مصطفیٰ نے کہا ہے ان کے کہے ہوئے کا بھی کوئی جواب نہیں کوئی ٹھنکر کوئی پروفیسر کوئی سائنٹس اتنی مضبوط بات کہہ ہی نہیں سکتا ہے جتنی مضبوط بات پیغمبر آزم نے کہتی ہے کہ آپ در اپنی اس بات کو دماغ میں پھان لیں گے تو حضور کی چھوٹی سی بات بھی آپ کو اس قدر حکمتوں سے پھری معلوم ہوگی کہ آپ کہیں گے کہ ایک کروڑ اقل مند مل کر اتنی مضبوط بات نہیں بول سکتے ہیں جتنی مضبوط بات مصطفیٰ جانے رحمت نے ارشاد فرما دیا اب جب غور سے سنیے کہ مرد کے تعلق سے حضور نے کیا کہا ہے عورت کے تعلق سے کیا کہا ہے یہ دونوں باتیں سننیں کون آدمی کون انسان سب سے زیادہ اچھا ہے اینا سے خیر لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے اور عورتوں میں سب سے اچھی کون ہے تو ہم و ہم کو اگر آپ بولیے گا تو ہمارا فرمولہ وہی ہوگا جو آپ کا فرمولہ ہوگا جو بہت زیادہ خوبصورت ہو جو بہت زیادہ طاقتور ہو جو بہت زیادہ اچھا کھاتا پیتا ہو جو بہت بڑا دھولت مند ہو جس کی زبان بالکل صاف ستری ہو جو سماج میں عزت والا ہو یہ اچھا ہے مگر حضور کے نزدیک وہ اچھا نہیں ہے اینا سے خیر لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے اب جارہ غور سے سنیے حضور نے کیا فرمایا آقا فرماتے ہیں من تال عمر و حسن عمال جس مندے کی عمر لمبی ہو اکام اچھا ہو وہی لوگوں میں سب سے اچھا ہے من تال عمر جس کی عمر لمبی ہو ساٹھ سال ستر سال اسٹی سال نفے سال اکام جن کا اچھا ہو یعنی جو اپنے آپ کو زنہ سے بچایا ہے جو اپنے آپ کو شراب سے بچایا ہے جو اپنے آپ کو سود سے بچایا ہے جو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچایا ہے جو اپنے آپ کو تغا فریب سے بچایا ہے جو اپنے آپ کو ماباپ کے نافرمانی سے بچایا ہے جو اپنے آپ کو گریہوی گندی حرکتوں سے بچایا ہو عمر لمبی ہو کام اچھا ہو وہ رہے کرائے کے گھر میں بڑے بڑے کھرب بطیوں سے کئی کروڑ کو نا زیادہ اچھا ہے جس کی عمر لمبی ہو کام اچھا ہو جس کی عمر لمبی ہو کام اچھا ہو چاہے وہ نمک روٹی کھائے اگر وہ نماز پڑھتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے شراب نہیں پیتا ہے تو شرابی ایک خرب سے بہتر ہے وہ آدمی جو غروبت کی آگ میں جلتا ہے مگر شراب کی بون بون سے نفرت کرتا ہے یہ ہے سشتا چار اور یہ ہے موڈیسٹی کا چپٹر یہ ہے مورائلیٹی کا چپٹر یہ ہے شائنیس کا چپٹر یہ ہے تہذیب اور تمتل کا چپٹر باقی لوگ بولے کہ نہیں نہیں ہم کو وہ غریبی ہم کو وہ مالداری مبارک ہو جس مالداری میں شراب پیاں زیرا کریں مستی کریں سنیمہ دیکھیں خوب رات بھر موبائل چلائیں وارسپ چلائیں خوب ناچیں کودیں گائیں تو چلو تم ناچتے کودتے گاتے رہو تمہارے ناچنے اور کودنے کی وجہ سے سچائک میں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے اب سرکار دو جہاں چودہ سو سال پہلے دنیا میں تشریف لائے ہیں ابھی ڈیر ہزار سال ہو گئے تمہارے جیسے ناچنے کودنے والے ڈیر ہزار سال میں کتنے آئے ناچا کودا کہ مصطفیٰ کو کون کا نام مٹا دیں گے ان کا قد چھوٹا کر دیں گے ان کی حدیث پاک کو جلا دیں گے قرآن پاک کو پڑھنے والے کو مٹا دیں گے ان کے فالاور کو میدان جنگ میں شکست دے دیں گے ان کی مسجدوں کو مقصے آزان بند کر دیں گے تو ڈیر ہزار سال میں سارا تماشا ہو چکا ہے لوگوں نے پرانے پاک کو جلایا لوگوں نے آقا علیہ السلام کے غلاموں کو فانسی کے پھندے پہ لٹکایا لوگوں نے سرکار کے غلام بلال کو چٹائی میں باندھ کے دھوا دیا کسی نے خباب کو آکویلا پہ لٹا کر کے اس قدر اس کو جلایا کہ چربی اتنی نکلی کے آگ بجھ گئی کسی کو سولی کے پھندے پہ چاہا کر کے بولا بتاؤ اس مصطفی سے مصطفی کو کہیں بھی رہیں اور تمہارے سامنے سولی پہ مصطفی کو چڑھا دیا جائے اور تم کو اتار دیا جائے تم اس کو پسند کروگے اس نے فانسی کے پھندے پہ چڑھ کے بولا اس وقت میرے مصطفی جہاں بھی دنیا میں رہے میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چُبھے کانٹا بھی چُبھے یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ مجھ کو یہاں سے اتار دو اور ان کو سولی پہ چڑھا دو سولی پہ چڑھانا تو دور کی بات ہے میں اتنا بھی گوارہ نہیں کرتا کہ میں سولی سے اتر جاؤں میرے محبوب کے پاؤ میں کاتا تب جوگ جائے میں اتنا بھی گوارہ نہیں کر سکتا ہوں یہ ہے محبت مصطفی کہ فانسی کے پھندے پر بھی لٹک کر جبکہ جان جانے والی ہے مگر اس وقت اپنی جان سے ماں باپ سے والدین سے ساری کائنات سے زیادہ محبوب ترین ذات مصطفی جانے رحمت کہ ان کی نگہوں کے سامنے ہیں چودہ سو سال کے اندر سارے تماشے ہو گئے آج سے زیادہ طاقت پر پہلے تھے آج سے زیادہ قابل لوگ پہلے تھے آج سے زیادہ ماندار پہلے تھے آج سے زیادہ سخت دبنگ گشمن پہلے تھے آج کون سے گشمنی ہے آج تو میں خطاب کر رہا ہوں مسجدوں میں جمعہ زندہ ہے عیدگاہوں میں عیدن کی نماز زندہ ہے ازان پنجگانہ زندہ ہے میرا مدرسہ زندہ ہے میری خانقہ زندہ ہے ہماری ملک ہندوستان میں آج بے پناہ امن ہے وہ پاکستان میں جہاں قتل ہوتا ہے جہاں مسجدوں میں لوگ مدر کرتے ہیں اس سے بہتر ہے میرا پہ ہندوستان جہاں جلسہ زندہ ہے جہاں مدرسہ زندہ ہے ایک مسجد اگر ٹوٹتی ہے تو اسی دن پچاس ہزار مسجدوں کا سنگے گنیاد رکھ دیا جاتا ہے ایک مدرسہ ٹوٹتا ہے اسی دن ایک درجن مدرسے کی بلیانت رکھ دی جاتی ہے ایک مولانا پہ پہرہ لگتا ہے اسی دن ایک ہزار مولانا ایک ہزار جلسوں میں اسلام کی سکتائی پیان کرتا ہے وہ نظر آ رہا ہے تو میری مسجد جندہ میرا مدرسہ زندہ میری خانقہ زندہ میرا جلسہ زندہ میرا پاس زندہ میری ازام زندہ میری تقریم زندہ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا امریکہ سے اچھا ہندوستہ ہمارا چائنہ سے اچھا ہندوستہ ہمارا بریٹین سے اچھا ہندوستہ ہمارا یعنی سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ کل ستاں اپارا ہمارا ملک آج تو بہت اچھا اگر دو چارت نچہ لفنگا کچھ بول رہا ہے اسلام کے خلاف کچھ بول رہا ہے بولیں تو اس کو جیسی اس کی سوچ ہے ویسا بول رہا ہے اس کا سینہ گندہ اس کی زبان گندی اس کی سوچ گندی اور اس کا سوچا ہوا اس کا سوچا بلانکی پورا ہو سکتا ہے کہ وہ تو بولا تھا کہ دو ہزار چوبیس تک میں پورے ہندوستان سے اسلام کو صفایہ کر دیں گے اسلام ختم کر دیں گے اب بولنے والے کہ موہ پہ دھوکیے بتتمیز تو بولا تھا دو ہزار چوبیس میں اسلام ختم کر دیں گے ابھی ہندوستان میں چالیس کروڑ کلمہ پڑھنے والا شان سے جی رہا ہے اور ختم نہیں ہو سکتا جب تک رہے گا ہندوستان اس وقت تک رہے گا مسلمان مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا اس وقت تک یہاں رہے گا مسلمان اس وقت تک رہے گی ازار اس وقت تک رہے گا رمضان اس وقت تک کہا جائے گا قرآن اس لئے کہ ہمارا بھارت امریکہ سے بھی زیادہ عمان یہ ہم یہاں غازہ قریب رواز کے ازارات ہیں یہ آلہ حضرت ہندوستان میں ہے مفتی آزم ہندوستان میں ہے مجاہد ملت ہندوستان میں ہے تادو شریعہ ہندوستان میں ہے محدث کبیر ہندوستان میں ہے قائد ملت ہندوستان میں ہے غاجگان دخل ہندوستان میں ہے اجویر کا سلطان ہندوستان میں ہے اس لئے میرے ہندوستان کو کوئی قطرہ نہیں تھا اور نہائن قیامت تک رہے گا میں زندہ ہوں تو زمین کے اوپر رہتا ہوں اور جب کلمہ پڑھ کے مر جاتا ہوں تو ہندوستان کے قبرستان ہی میں سینہ تان کے رہتا ہو ہندوستان کے تبرستان میں سینہ تان کے رہتا ہو یہ ساری باتیں دماغ سے ہٹا دیجئے باقی نہیں آزمائش کی بات مسئیبتوں کی بات جب جب مسلمان نماز چھوڑا ہے تب تب مسلمانوں پہ مسئیبت آئی ہے اب ہم اپنے گھر سے نکل گئے ہمارے ہاتھ میں لاتھی بھی نہیں ہے ہم نکل گئے ایسی جگہوں پہ جہاں ساپ زیادہ ہے تو ساپ نے ہم کو کاٹ لیا اس میں صاحب پتہ ہم منتری کا کیا خصور ہے اس میں گری منتری کا کیا خصور ہے اس میں ممتہ دیدی کا کیا خصور ہے وہ بولی تھی کہ اس راستے میں چلے جانا وہ بولی تھی کہ ہاتھ میں لاتھی مت لینا وہ کہی تھی کہ تم بغیر کسی تفتیش اور جانچ کی اس راستے سے چلے جانا وہ بولی تھی کہ رات کی وقت میں سنناٹے میں نکل جانا چھوڑ دکت مار دے کار دے تو پھر کچھ نہیں ہونے والا ہے آخر ہر چیز کا تو ایک طریقہ طریقہ اور سسٹم ہے نا اور سارا سسٹم مصطفیٰ نے بتا دیا ہے حضور نے فرمایا ہے لا يلغل مؤمنون من جوہرین واحدین مردین حضور نے فرمایا ہے کہ ایک سراغ سے مسلمان دو بار نہیں ڈنک مارا جاتا ہے مسلمان سچیت رہتا ہے مسلمان خوشیار ہو جاتا ہے ایک بار جہاں سے اس کو ڈنک مار دیا گیا پھر دوبارہ اس سراغ سے ڈنک اس کو نہیں ملے گا یہ ایکٹیب ہو جاتا ہے حکمت اور تدہیر سے کام لیتا ہے اب یہ دوبارہ تبارہ کئی بار اسی سے ڈنک کھا جائے اس میں کیا قصور آیا ہے حدیث پاک میں جو کسی دوسروں کے آنگن میں آنگن میں دیوار میں چھیت کر کے جھاک کے دیکھے اور گھر والا اس کی آنکھ پھوڑ ڈالے تو آنکھ پھوڑنے والے پر کوئی قصور نہیں اس پر کوئی گناہ نہیں جیسے ہمارا گھر ہے آپ نے آنگن میں جھاک کے دیکھا کہ دیکھیں اندر میں کون کیا کر رہا ہے اور گھر والا اس کو آنکھ پھوڑ دیا آپ کی کوئی اسلام کے نزدی کوئی جرم نہیں اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا چونکہ تم نے گھر میں چھانک کے دیکھا کیوں تم کو تو یہاں تک آدیش تھا کہ تم دروازے سے ہٹ کے کھڑے رہو اجازت مانگو اجازت ملے تو اندر جاؤ اجازت نہیں ملے تو وہاں سے چلے جاؤ تجسس مت کرو توہ میں مت لگے رہو کسی کی عیب کسی کی عیب کے پیشے مت لگے رہو کسی کی عزت کو خطرے میں مت ڈالو اندر چھانک کے مت دیکھو جب ساری باتیں میں بتا دی گئی ہیں اس کے باوجود تم نے چھانک کے دیکھا تیری آنکھ پھوڑ گئی اس میں تیرا ہی قصور ہے حضور سے ایک صحابی نے کہا کہ سرکار میں دو پہر کا ٹائم میں گھر جا رہا ہوں نئی نئی شادی ہوئی تھی وہ گھر جانے کے لیے حضور سے پرمیشن مانگا سرکار نے اجازت دے دی اور کہا کہ ہاتھ میں لاتھی رکھ لینا چنانچہ وہ صحابی گئے ہاتھ میں لاتھی رکھ لیا اور جب گھر پہنچے دیکھا ان کی بیوی دروازے سے باہر کھڑی ہے یہ لاتھی اٹھا کے مارنا چاہا اپنے بیوی کو یعنی ایک غیرت مند خودداری تھی کہ میری بیوی پردے سے ہنٹ کے وہ دروازے پیکوں کھڑی ہے جب یہ لاتھی لے کے مارنا چاہا تو بیوی بولی اب میں خود نہیں نکلی ہوں مجھے نکالا گیا ہے اندر جا کے دیکھ رو کیا ہے چنانچہ جب ان کا شوہر اندر گیا دیکھا ایک خطرناک زہریلا ساپ ہے جو اس کے بستر پہ بستر پہ بیٹھا ہوا ہے اب بستر پہ ہے اس کے خوف سے اس کی عورت پر سے باہر نکلی تھی یہاں سے پتا چلا کہ کسی کی بیوی اگر بے پردہ ہو اور شوہر غصے میں آ جائے یہ فطری بات ہے اور آنا چاہیے اور جو اپنی بیوی کو بے پردہ موٹر سیکل پہ بیٹھا کے گھمائے تاکہ لوگ ان کی بوڈی کی حیت اسٹریکچر کو بھی دیکھیں یہ موٹی ہے کہ پتلی ہے کہ ان کا ستر کتنا بڑا ہے ان کے بدر کا اسٹریکچر کیسا ہے تو وہ شخص اس پر راضی رہے کہ میری بیوی کو سارے لوگ دیکھیں کہ کتنی خمصورت ہے تو آیا ہے کہ وہ شخص تیوس ہے تیوس کہتے اسے ہیں جو اپنی بیوی کی بدعملی پہ بد کرداری پہ راضی رہے وہ تیوس ہے یعنی جس کی بیوی بدعمل ہو جس کی بیوی فہشہ ہو اور یہ ہجڑا اس کے فہش کام پہ راضی رہے یعنی اس کے زنا کروانے پہ راضی رہے اس کی بدعملی پہ راضی رہے اسے تیوس بولا جاتا ہے اور تیوس پہ جنت کی خوشبو حرام ہوتی ہے تیوس پہ جنت کی خوشبو حرام ہے تیوس وہی نہیں ہے عالی حضرت نے لکھا ہے کہ وہی تیوس نہیں ہے جو بیوی کو تو بیوی کی بدعملی پر راضی رہے وہ ابھی تیوس ہے جو اپنی بیوی کو بے پردہ گھماتا ہو وہ ابھی تیوس ہی میں شامل ہے تو جو لوگ اپنی بیویوں کو بازار اور مارکٹ خوب گھماتے ہوں اور بے پردہ اجنبی مردوں کے سامنے ان کے چہرے کو کھول کر ان کے بدم کو گھماتے ہوں وہ بھی اپنی خیر منع ہے کہ تیوس پر جنت کی خوشبو حرام ہے تو اب یہاں ملاحظہ کریں کہ صاحب بیوی دروازے پر کھڑی ہے اور اس کو اس گدر خیرت ہوئی کہ لاتھی سے مارنا چاہا کہ تم گھر چھوڑ کے دروازے پر کیسے کھڑی ہو یہ کس کا عمل ہے صحابی کا عمل آقا علیہ السلام کے دوستوں کا عمل ہے سرکار نے کہا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح جس کی تو پیروی کرے گا راہ راست پر آئے گا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جس کی تو پیروی کرے گا تو ہدایت پا جائے گا تو وہ صحابی اپنی بیوی کو مارنے اٹھے کیا سمجھ کر کہ وہ دروازے پر کھڑی تھی اس کی خودتاری کے خلاف ہے کہ ایک عورت دروازے پر کھڑی رہے ایک عورت اب شوہر کے بستر پر اجنبی مردوں کزن چچرے میں میرے پیپرے بھائی کے ساتھ بات کرے ایک عورت صحاب مارکٹنگ کرنے کے لیے بے پردہ چلی جائے ہاں اگر شوہر نہیں ہے اور کوئی سودا سلف خریدنے والا نہیں ہے یا سر سے لے کے پاؤں تا مکمل طور پر اپنے آپ کو اپنے آپ کو چھپا کر کے یہ جائیں ضرورتاً سبزی خرید کے واپس آ جائے اور کوشش تو کریں کہ جو اس کے آس پڑوس کے لوگ ہیں وہ ان کا سودا سلف لاکے دے دے لیکن اگر کوئی ایسا ایسا خوددار نہیں ایسا ایسا کوئی اخلاق مند نہیں ہے تو وہ بالکل اپنے آپ کو پردے میں ویل کر کے جائیں اور سودا سلف خریدے اور چلی آئے بلا وجہ نہ گھومیں مکمل کے سامان خریدنے میلا ٹھیلا گھومنے اس سے مردوں کی دعا رد ہو جاتی ہے اگر مرد دعا کریں جس کی بیوی بے پردہ گھومتی ہو وہ کعبہ میں بھی جا کے دعا کریں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی چونکہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال غزہ شرط ہے اور دعا کی قبولیت کے لیے بال بچوں کا بیویوں کا پردے میں رہنا ضروری ہے اور بے پردہ رکھنے والے شوہر کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی چاہے وہ اپنے محلق کی مسجد میں دعا کریں چاہے وہ خانے کعبہ کے اندر دعا کریں ایسا نہیں کہ پردہ کوئی ایکشپسنل موضوع ہے کر دیا تو ٹھیک ہے نہیں کیا تو ٹھیک ہے یہاں مسلمانوں کا حال تو اتنا پورا ہے کہ جو نماز فرضِ آزم ہے اس کو نفل سمجھ کے کہ کبھی موقع ملا تو پڑھ لیا پھر چھوڑ دیا ایک وقت کی نماز پنجگانا میں سے چھوڑنا حرام اور گناہ کبھی رہا ہے اس کو اپشنل سمجھ کے من مایا پڑھ لیا من مایا چھوڑ دیا چار پڑھ لیا تین پڑھ لیا دو پڑھ لیا مہمان آیا تو پڑھ لیا نہیں ہوگا ایسا شراب پینے سے بھی خطرنا گناہ ہے نماز پنجگانا چھوڑنا دس سال شراب پئے گا توبہ کرے گا اللہ ماف کر دے گا لیکن دس سال نماز چھوڑا اور اچھو توبہ کرنے کے بعد بھی وہ دس سال کی نماز بطور قضاء پڑھنا پڑے گا اتنا بڑا فرض ہے نماز نماز فرض ہے کوئی چہرے پہ ملال نہیں ہے نماز چھوڑنے کے بعد بھی اس کو لگتا ہے کہ سفید کرتہ سفید لنگی سفید ٹوپی پہننے کے بعد یہ سب سے بڑا مسلمان ہے یہ سب سے بڑا جنتی ہے سنو مصطفیٰ کیا کہتے ہیں جس کی عمر لمبی ہو کام اچھا ہو وہ سب سے اچھا ہے اچھا نہیں اسے کاربار بمبی میں چل رہا ہو انٹیرہ ڈیکوریشن چل رہا ہو ہوتر کا کاربار چل رہا ہو بس آپ کلکتہ شہر میں دو چار تس سائیڈ پر ٹھیک اداری چل رہا ہو دو چار تس کروڑ کما کر کے دو چار تس بیلڈنگ بنا رہا ہو یہ کام تو حریجن بھی کرتا ہے یہ کام تو مصہر بھی کر رہا ہے یہ کام تو دون بھی کر رہا ہے یہ کام تو صاحب مشرقین بھی کر رہے یہ کام امریکہ کا یہودی اور نسرانی بھی اس کے پاس گھروں کی جائداد ہے تم پچاس بیلڈنگ بنایا گے ان کے پاس پچاس مارکٹنگ کمپلیکس موجود ہے تو مسلمانوں کی عزت نہ مول سے ہے نہ مال سے ہے نہ مارکٹنگ کمپلیکس سے ہے نہ کروڑوں کی بیلڈنگ سے ہے نہ ہزار بھی کا زمین سے ہے مسلمانوں کی عزت مصطفیٰ کی غلامی سے ہے جو جتنا زیادہ سنتوں پہ عمل کرے گا وہ رہے کرائی کے گھر میں وہی عزتوانہ ہوگا وہی عزتوانہ ہوگا وہی دونوں چہار میں کامیاب ملا جائے گا جس کے پاس عمل اچھا ہے عمر لمبی ہو کام اچھا ہو اور وہ شخص برا ہے جس کی عمر لمبی ہو کام برا ہو بھلے ہی وہ لپسٹیک لگا کے فیر این لبلی لگا کے جین سٹی شر پہن کے اندر سیٹنگ کر کے دس لاکھ کا بلیٹ پہ چڑھ کر کے پچاس لاکھ کی فورچونر پہ چلے آرام سے کہ میں سب سے بڑا ہوں اللہ کے نزدیک مصطفیٰ کے نزدیک اسلام کے نزدیک علماء کے نزدیک فرشتوں کے نزدیک وہ شخص کھٹیا ہے جس کی عمر لمبی ہو کام برا ہو آدمی وہی ہے جس کی عمر لمبی ہو کام اچھا ہو آدمی سب سے برا وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو کام برا ہو عورتوں میں عورتوں کے بارے میں خدیث پاک سنیئے سرکار فرماتے ہیں من سامت شہرہ وصلت خمسہ وطاعت بعلہ یعنی عورتیں چار کام کرے جنت کے آٹھ دروازے ہیں ایک دروازے کے نام باب الرعیان ہے اس سے صرف روزتار داخل ہوں گے جو ماہ رمضان میں کمپلیٹ پورے روزے رکھے اللہ کی خاطر مکروحات مفسدات سے بچاتے ہوئے روزہ کو رکھے اور پیوی سے پانی سے تانہ سے جیسے رکا ہے اسی طرح جھوٹ سے کیبت سے چگلقوری سے پدلگاہی سے فضول کاموں سے اپنے آپ کو روکے چونکہ رمضان گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے گناہوں سے بچنے کی ٹرینی کا مہینہ ہے اس میں ایک مہینے میں قسم کھا لے کہ میں فضول بات نہیں کروں گا جھوٹ نہیں بولوں گا میں اپنا کام کاج گلاموں پہ تخفیف کر دوں گا میں خود اپنا کام کاج 50% کر لوں گا چونکہ ایک مہینہ ہے ایک مہینے کو کسرت سے عبادت میں لگا دے دوچار ختمیں قرآن کر لے غریب اور مسکنوں میں خیرات کرے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے موبائل الیکٹرونک سامان بلکل ضرورتاً استعمال کرے وارس اپ یوٹیوب فال کو چیزیں ہیں بلکل ہی اس کو بند کر دیں ایک مہینہ صبر کرے ایک مہینہ وہ صبر کرے گا تو یہ ایک مہینے گناہوں سے بچنا نیک کام کرنا باقی گیارہ مہینے گناہوں سے بچنے کے لیے اس کا مددگار مہینہ ثابت ہو جائے گا ایک مہینہ تو بچ کہاں حلال سے تو بچ رہا ہے دانہ پانی حلال ہے مگر اللہ کی قاتل میں نے اس کو حرام کر لیا صبح سے لے کے شام تک بیوی حلال ہے مگر اللہ کے لیے میں نے اس کو صبح صادق سے لے کے شام تک حرام کر لیا اپنے لیے تو جو حلال تھا اللہ کے کہنے سے تُو نے اپنے لیے حرام کر لیا یہ تیز دن کا روزہ تو میں اس قابل بنا دیتا ہے کہ حلال کو تُو نے اللہ کے کہنے سے اپنے لیے حرام بنا لیا اتنے فکسے ٹائم تک تو دانا پانی اپنے لئے حرام قرار دے دیا تو اس قدر تیز دن تک اس پر عمل کر کہ اب جو اللہ جس کو حرام کہہ رہا ہے اس سے تو بچا جس کو اللہ ناجائز کہہ رہا ہے اس سے تو بچا یہاں تو دانا پانی کو خدا کے کہنے سے اپنے لئے حرام کر لیا اب وہ طاقت تیرے اندر ایک مہینے میں پیدا ہو جائے اب تو جھوٹ سے بچا شراب سے بچا جو غلقوری سے بچا تو حرام غلقوری سے بچا جس لوگوں کو سٹانے سے بچا تو روزہ کا مطلب ہے رکنا یعنی گناہوں سے رکنا دانا پانی بیوی ایک سمبولک ہے و حقیقت میں اس کے پیٹ میں حرام کاموں سے رکنا ہے تو ایک مہینہ صحیح استعمال کر اس مہینے کی برکتیں سارا سال تیری زندگی میں شامل ہو جائیں تو رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے رمضان برائیوں سے رکنے کی چھمتہ پیدا کرنے کا مہینہ ہے آنے والا ماہ رمضان بلکل اپنے آپ کو خضول باب سے جھوٹ سے دیبت سے کاروبار کو 50% کم کر دیں موبائل کو چلانا بند کر دیں ضرورتاً فون آئے جائے وارسپ یوٹیوب استعمال نہیں کر رہے ہیں نہیں نہیں سہری کے ٹائم میں سہری دیکھ رہے ہیں اس میں افطار کا منظر دیکھ رہے ہیں وہاں کا منظر دیکھ رہے ہیں تلاوت سن رہے ہیں وہی منظر سہری منظر افطار منظر تلاوت سنتے سنتے اسی میں آتی ہے گندی تصویریں نگاہیں ٹک جاتی ہیں اب سب روزے کی ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں چونکہ شیطان تو رہتا ہے قید میں یہ نفس تو ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہے یہ نفس آدمی کو تباہ کرنے پر تلا رہتا ہے ہمیشہ اللہ حال پڑھتے رہیں نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں برائی کرنے سے بہتر ہے کہ سو جائیں برائی کرنے سے بہتر ہے سو جائیں موبائل چلانے سے بہتر ہے کہ سو جائیں یعنی اگر آپ نے سو گیا سو جائیں آپ رات میں تراوی کے بعد سو جائیں اور فجر کی نماز کے بعد سو جائیں اور فجر کی نماز کے بعد سو جائیں یا تو اچھا کام کریں یا پھر سو جائیں یا بہتر ہے کہ مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں تو مسجد میں جا کے اعتقاف کی نیت سے سو بھی گیا تو سو بھی جائیں گے تو بھی ہر سانس کے بدلے میں عجر ملتا رہے گا آنے والا ماہ رمضان عبادتوں کا سار بنا دیئے آدمی وہی ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کے نفسانی خواہش شاہ صاحب نے آپ کو بچائے اب ذرا غور سے سنیئے مرد تو سمجھ گئے کہ مرد کون اچھا عورتیں کون اچھی ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں الگ الگ دروازوں سے سب گزریں گے مگر جو عورت پچسر سے چار کام کر لے آیا ہے حدیث پاک میں کہ پانچ وقت کی نماز پہنا فرض ہے اس کو تو پہنا ہی ہے ازا سلت ہم سہا جب عورتیں پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں کوئی رورعیت نہیں جو ہر مہینے کمزوری ہے جن دنوں میں نماز پڑھنا اس کے لئے معاف ہے وہ تو شریعت کی طرف سے معاف ہے یعنی جب بچہ پیدا ہو تو جو نفاس کا خون آتا ہے اس کی کم سے منیمم مدد دس دن ہے میکسیمم چالیس دن ہے اور جو منتلی بلڈ آتا ہے اس کی منیمم مدد تین دن ہے میکسیمم دس دن ہے اور پھر جب اس کے خون جبنے روزے قضا ہوئے ہیں وہ بعد رمضان اس روزے کو عدا کریں مگر ان دنوں کی نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہر مہینے کی کمزوری ہے روزہ تو چونکہ سال میں ایک مہینہ آتا ہے اس لئے اس کو تو قضا کرنا پڑے گا مگر نماز کی قضا ان دنوں کی اس کے لئے نہیں ہے جن دنوں میں وہ پاک ہے نماز پنجگانہ پاپندی سے پڑھا ہے اور حضور فرماتے ہیں ازا سلت خمسہ سال میں یا بارہ مہینے میں ایک مہینہ جو روزے کے آتا ہے اپلیفٹمنٹ کا روحانی ترقی کا گناہوں سے پچھنے کا پوری دنیا میں جو نیکیوں کی موسم کا موسم پہار آ جاتا ہے جس طرح ساور بھادوں میں بارش ہوتی ہے فصلیں لہلے آتی ہیں اسی طرح ماہ رمضان میں شیعتین جکڑ دیے جاتے ہیں اور پھر رحمتوں کی جھوم کے بارش ہوتی ہے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ایک نیکیوں کی کام موسم میں بہار آ جاتا ہے نیکیوں کی بہار آ جاتی ہے تو ان مہینوں میں عورتوں کو تو چاہیے تلاوت میں عبادت میں لگائیں جن دنوں میں روزہ نہیں رکھی ہیں وہ ان دنوں میں بھی تلاوت کریں ان دنوں میں بھی وہ کلمہ شریف پڑھتی رہیں درواز شریف پڑھتی رہیں نماز نہیں پڑھیں گی مرک کلمہ پڑھیں وضو کر کے مسلحے پہ بیٹھ جائیں ایک ہزار بار درواز شریف پڑھ لیں ایک ہزار بار کلمہ شریف پڑھ لیں نماز پڑھنا منا ہے لیکن کلمہ شریف پڑھنا منا نہیں ہے درواز شریف پڑھنا نہیں ہے اس لئے میں عورتوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ جن دنوں میں آپ کمزوریوں میں رہتی ہیں اگر آپ سوئی پڑھی رہیں گی نماز نہیں پڑھیں گی تو گھر کے سارے لوگ جان جائیں گے بھئی ان کو مہانہ کون یعنی حیض آ رہا ہے لیکن اگر آپ نے پابندی سے جن دنوں میں کمزور ہیں وضو کیا مسلح پہ بیٹھ کر کے اگر آپ نے دس منٹر تک درواز شریف پڑھتا رہا تو گھر والوں کو پتا تک نہیں چلے گا کہ ان کا حیض کب آتا ہے کب بند ہو جاتا ہے اور پھر نماز پڑھنے کی عادت بھی بنی رہے گی عادت بنی رہے گی پہ پانچ وقت ورنہ ان کی سستی کا یہ عالم ہے کہ کمزوری کا بہنہ بنا کے سوری پہی رہتی ہیں وہ پاک ہو جاتی ہیں نماز فرض ہے اس کے بعد ہو جاتی ہے اس کے باوجود بھی وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں دو چار دن اور گیپ کر دیتی ہیں ان عادتوں کو برقرار رکھنے کے لیے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنا ہے ان دنوں میں غضو کر کے مسلح پہ بیٹھ کے ایک ہزار پر دروشی پڑھیں دس بیس منٹ میں تاکہ نیکی بھی جاری رہے اور مسلح پہ بیٹھنے کی عادت بھی آپ کی چالو رہے تو جو آیا ہے حدیث میں کہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور پابندی سے رمضان کے روزے رکھیں وَتَعَتْبَعْلَحَا جس شوہر کے ہاں کھا کے پی کے رہے کے رانی بن رہی ہیں وہ شوہر کی بات مانائیں چٹک چٹک شوہر کی ساری بات کی کٹنگ نہیں کر دیں شوہر بولے یہ تو فوراں کٹنگ کر دیں شوہر بولے وہ تو فوراں کٹنگ کر دیں ایسا کٹنگ نہیں کریں شوہر کی فرما برداری کریں شوہر کی بات مانائیں شوہر کی پسند کا قیان کریں چونکہ آپ شوہر کے گھر میں رہتی ہیں مہر کی رقم شوہر آپ کو دیتا ہے وہ مارے مارے آٹھ گھنٹے پسین ہے وہاں کے رانی بنا کے آپ کو وہ گھر میں رکھتا ہے آپ کی مہر کی رقم شوہر دیتا ہے آپ کو کپلا شوہر دیتا ہے آپ کو کھانا شوہر دیتا ہے آپ کی بیماری علاج شوہر کرواتا ہے اگرچہ اس پر فرض نہیں مگر وہ علاج کرواتا ہے آپ کا رانی بن کے آپ رہتی ہے تو شوہر کی بات مانیں تاعت عالہا اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کریں اس کی بات کی کٹنگ نہیں کریں اس کی ہر اچھی بات مانیں اس کی تائید کریں ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اور ایک چوتھی بات ہے عورتیں وہ خوبصورت ہوتی ہیں جو کوب آنکھ بڑی اور ناکھ لمبی اور دوسروں کے سامنے بے پردہ ہو کے گٹر گٹر بات کریں وہ نہیں ورنہ وہ اس کا چہرہ دس دریندہ نوچ لے گا وہ دسوں کو اس پرپردہ سے ہی کر پائیں گی اس لئے بدصورت ہیں تو بھی پردے میں بدصورتی چھپی رہتی ہے خوبصورت ہیں تو دس دریندہ نوچے گا تو پھیڑیا بنا کے کھا جائے گا اس لئے پردہ ڈالیں تاکہ آپ کی خوبصورتی بھی چھپی رہے اور ان دریندوں سے آپ کو آپ بچا کے رکھیں خوبصورتی بھی اگر بے نقاب ہو جائے تو پچاس لڑکے ہیں سب چاہتے ہیں کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں وہ تو مر جائے گی اس کا تو قتل ہو جائے گا گینگ ریپ بھی ہوتا ہے قتل بھی ہوتا ہے گینگ ریپ ہوتا ہے وہ قتل ہوتی ہیں اسی لئے چونکہ مرد ٹھان لیتا ہے کہ مجھے اس کے پاس جانا ہے چونکہ مرد مرد طاقتور ہوتا ہے عورتیں کمزور ہوتی ہیں اس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے کرتی ہیں کہ ہم کو یہ میری مدد کیجئے وہی اس سے وہ سوال کرتا ہے کہ آپ میری کوئیش پوری کیجئے تھانے تھانے دار اس کے خلاف جھج اس کے خلاف ماسٹر اس کے خلاف جو ماسٹر باپ کے سمان ہوتا ہے وہی ذرا خونسورتی بے نقاب ہوئی وہ اب ماسٹر دریندہ بن کے اس کی عزت کو لوٹنا چاہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جیسے بھوک لگنے کے بعد آدمی کو روٹی چاول چاہیے اسی طرح خواہشات کی شدید ہونے کے بعد آدمی کو خواہشات چاہیے اسی لیے خاتل پر پردے کا قانون ہے تاکہ وہ پردے میں رہے تاکہ وہ ریب سے بچی رہے تاکہ وہ قتل سے بچی رہے تاکہ سماعت زنہ سے بچا رہے یا پردہ قانون پردہ یا اس کی اس کے پروٹیکشن کی قاطر ہے اس کی حفاظت کی قاطر ہے مرپت تمیزوں نے اس پردے کو اورتوں کے پوچھ سمجھ لیا ہے جہاں پردہ نہیں ہے وہ کتنا زنہ ہے گھر میں زنہ مانگاروں میں زنہ غریبوں میں زنہ توایف کے کوٹھے پہ زنہ بند کمرے میں زنہ ہر طرف آفیس میں زنہ دفتر میں زنہ کارغامے میں زنہ یہاں تاکہ اسکول میں زنہ وہاں نظر نہیں پڑتی وہ قانون پردہ کا مساق اڑانے والا ساری دنیا زنہ سے بھر رہی ہے ہاتھ مارے پاس ایٹم بم ہے فورس ہے جاز ہے کچھری ہے پولیس ہے روک نہیں پاتا ہے نہیں روک پائے گا خدا کی قسم ایک ہی قانون ہے مصطفیٰ کا قانون بردہ اگر وہ نافذ ہو جائے بغیر پولیس کی مدد کے زنہ روک جائے گا ہے مازل قائب ہو جائے گی اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی ذاتہ نہیں ہے وہاں امریکہ کی طاقتور فوج کے سامنے بھی زنہ ہو رہا ہے ہندوستان کی کئی لاکھ آرگی کے سامنے بھی روزانہ زنہ کے کیس کچھری میں جا رہے ہیں نہیں روک پائے گا وہ ایک قانون ہے قانون بردہ کا قانون حیاء کا اس سے ہٹ کے کوئی دوسرا قانون ریپ کو نہیں روک پائے گا اب حضور کیا کہتے ہیں پانچ وقت یہ نماز پڑھیں رمضان کا روزہ رکھیں شوہر کی بات مانیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں یعنی اپنی عزت کی حفاظت کریں تو مصطفیٰ کہتے ہیں فل تدکل بے ایکل ابواب بے ایے ابوابی جنت شات جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان آٹھ دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ عورت داخل ہو جائے آٹھ دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ عورت داخل ہو جائے اذا سامت شہرہا سلط خمسہا پانچ وقت کی نماز رمضان کا روزہ اور اب شوہر کی بات ماننا اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ چار آپ کی ڈوٹیز بہت لیمیٹیڈ ہیں مرد کو کھانے کمانے کے لیے جانا ہے فیکٹی جانا ہے مرد کو بہت سارا کام کرنا ہے مرد کو جہاد بھی کرنا ہے کرائیم بھی روکنا ہے ہوائی جہاز اولانا ہے سمندر میں گوتا لگانا ہے اسے پرسات میں بھی کر کے روپا کرنا ہے یہ سارا کام مرد کو کرنا ہے اور جب جہاد چھڑ جائے ظلم کو مٹانے کے لیے اسے ظالموں کا دینا توڑنا ہے اپنی جان قربان کر کے سماج کو کرائیم سے پاک رکھنا ہے یہ سارا کام ان کو کرنا ہے آپ کو نہیں کرنا آپ کو صرف اتنا ہی کرنا ہے نماز پڑھنا ہے روزہ رکھنا ہے شوہر کی دات ماننی ہے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے بس یہ چار کام کریں جنت کے آٹھ تروازوں میں سے جس میں چاہے داخل ہو جائے بے آئیے ابوابی جنت شاد اللہ تبارک بہتالہ میری ماں بہن بیٹیوں کو آنے والے ماہ رمضان میں ایک ایک منٹ قیمتی سمجھ کر اپنی عزت کے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی عزت کے حفاظت کریں مرد جتنے لوگ ہیں وہ سمجھ لیں کہ پچاس سال اگر آپ کے ہو گئے تو بالکل آپ کا ایک پاؤں قبر میں لٹک رہا ہے کسی بھی ٹائم میں موت کا ہر کارہ آئے گا آپ مر جائیں گے سارا پلان ادھورہ رہ جائے گا اور آپ چلے جائیں گے اور پھر جب آپ نماز پڑھنے لگیں گے دیرے دیرے آپ کی دماغ بات آتے رہے گی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا غلط ہو رہا ہے کیا غلط کو روکنا ہے اسی طرح بے شمار باتیں جو غلط سماج میں پروان چڑھ رہی ہے کافیروں کے یہاں سے ہمارے یہاں مطالبہ جہیز آکے گھز گیا گھز گیا ہے جہیز کا مطالبہ کرنا عورت ہمارے لئے توفہ ہے اگر اللہ تعالیٰ عورتوں کو پیدا منگنگ کرے تو ہم مرد تو طلب طلب کے مر جائیں گے زندہ نہیں رہیں گے سونے کا گھر ہے عورت نہیں تو بیکار ہے تو جو عورت ہمارے لئے گفٹ ہے اللہ کی طرف سے توفہ ہے جو عورت ہماری بیوی ہے جو عورت سے ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں جو عورت میری ماں ہے یہ اس طرف طوفہ اللہ ہمیں دے رہا ہے پچہ سو کھرب روپے کا مکان پیرونک ہے اگر اس گھر میں بیوی نہیں ہو تو پھر اس عورت کے بدلے میں موٹر سیکن لینا اس عورت کے بدلے میں گھڑی لینا اس عورت کے بدلے میں کار لینا اس عورت کے بدلے میں عورت کے باپ کو ستا ستا کر وہاں سے صاحب فرنیچر لینا پرنیچر لینا کرسی لینا صوفہ لینا یہ ستا ستا کر یہ سیب نہیں دیتا مطالبہ جہیز حرام ہے اسے حرام سمجھ تو اپنے پیسے سے قرید کے مکان بنا گھاڑی قرید گھراڑو گھاڑی لے فریج لے واشی مشین لے اس کے بعد ایک جنتی خاتون نے جنت سے نکاح کر کے اپنے گھر میں لے آ اور بول اسے یا گھر میرا حیرانی بن کے تو رہ یا فریج میرا حیرانی بن کے تو پانی پی یا صوفہ میرا حیرانی بن کے تو بیٹھ معلوم ہے اگر تو جہیز کو حرام سمجھتا رہا اور تو ایک لڑکی کو تو اپنے گھر میں لائیا اور اپنی کمائی سے ساتھ کمان خریدہ تو طلاق مرتے دم تک واقع نہیں ہوگی اگر تو نے جہیز نہیں لیا تو عورت اپنا دل تیرے پاؤں کے نیچے بچھا دے گی نہ طلاق ہوگی نہ تقرار ہوگی زندگی پر جنت کا فضہ لے نارے تقی نارے رسال علماء اگلے سنت مفدی شہر یار صحیب قبیہ نارے رسال اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سبوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے جتنی بھی کمزوریاں ہیں جتنی بھی بیماریاں ہیں دھیرے دھیرے ساری بیماریوں سے مسلم سماج کو پاک رکھنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم